حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے درمیان خطبہ ہی میں یہ بھی فرمایا کہ یہ تمام لوگ آپ لوگ جو مجھے سن رہے ہو آپ کا یہ فرض ہے کہ یہ ساری باتیں ان کو بھی جا کے بتائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں یا جو یہ نہیں سن سکے اور ان سے یہ بھی کہیں کہ وہ اس سے آگے اور وہ اس سے آگے اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہے آپ اس کو یہ بھی ممکن سمجھیں کہ وہ شخص جس نے براہ راست مجھ سے یہ بات نہیں سنی اور آپ سے یا آپ سے اگلے شخص سے یا اس اگلے شخص سے ہو سکتا ہے وہ میرے لفظوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے پھر آپ نے اپنے رب کو مخاطب کر کے فروایا اے میرے اللہ میں نے تمہارا پیغام تمہاری مخلوق تک انسانوں تک پہنچا دیا وہ اللہ کہ میں نے تمہاری مجھے تک کہ میں نے تمہاری مجھے تک آپ نے تمہاری مجھے تک ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم بھی اس بات کو اہمیت دیں اور جیسا ہمیں ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس دین کو میں مذہب نہیں کہہ رہا اس دین کو صرف اپنی گود میں لپیٹ کر نہ رکھیں یا اپنی جیب تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو آگے بھی پھیلائیں اور جیسے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آپ آگے پھر اس سے آگے پھر اس سے آگے اور یوں متواتر یہ سلسلہ چلتا رہے چلتا رہے اور چلتا رہے Our part is in fact in following the Prophet's message and conveying the message to everyone we know because a Muslim's responsibility thus does not end by following the religion himself only اس کے بچے بھی ہیں تو وہ بھی مسلمان ہیں ان کو بھی یہ پیغام اسی طریقے سے پہنچانا ہے دوستوں کا حلقہ احباب ہے تو وہاں بھی یہ پیغام جو ہم نے آخری خطبہ میں سنا یہ اسی طرح سے پہنچانا یہ ہم سب کا فریضہ ہے اور اس کو ادا کرنا ہمارے لئے ایک ہمارے زندگیوں کا لازمی جزو ہے تاکہ اللہ کا پیغام ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جیسے سنا گیا وہ آگے سے آگے سفر کرتا رہے وہ ہشتا رہے پھیلتا رہے پھلتا پھولتا رہے اور خدا کرے ایسا ہی ہو موسیقی